سلام علیکم بڑی بات کے ساتھ یہ درد بھری داستان اکیسویں صدی کے شہر کراچی کی ہے جہاں آگست میں ہوئی 36 سالہ جو ریکارڈ توڑ مسلدھار بارش تھی اس نے نظام زندگی کو تباہ کر دیا سلام علیکم بڑی بات کے ساتھ کراچی میں داخل ہونے والے مونسون کے چھٹے سپیل کا دوسرا روز ہے آج جو گزرستہ دو روز سے وقفے وقفے سے مسلسل بارش جاری ہے جس کے بعد وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے بھر میں رین امرجنسی نافذ کر دیا ہے مونسون کے حالیہ سپیل نے تقریبا پورے ملک کو ہی اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے جس میں اب تک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی کے مطابق گزرستہ تین روز میں نوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار سے زیادہ گھر جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں ہلاکتوں میں اکتیس سندھ تیس خیبر پختونخواہ بلوشتان میں پندرہ جبکہ آٹھ پنجاب میں ریکارڈ ہوئی اگر صرف کراچی کی بات ہو تو گزرستہ روز سے اب تک تین افراد جان بھگ ہوئے جبکہ گزرستہ بارش کے سپیل میں سات افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے انڈیا میں نے شہر میں دوبارہ اربن فلڈنگ کا خچہ بھی ظاہر کر دی ہے اس کے علاوہ کراچی کے بڑے ہسپٹلز آغا خان اور جاؤد دین میں بھی بارش کا پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے جس سے مریضوں اور ان کے تیمہ داروں کو سخ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ گزرستان جوہر منور چرنگی کے قریب پہاڑی تودہ گرنے سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سیکلیں تباہ ہو چکی ہیں حالی میں شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد عمران خان کی جانب سے مقامی انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو ادایات جاری کی گئی تھی انڈیا میں نے شہر کے بڑے نالے صاف کرنے کا دعویٰ بھی کیا لیکن بارشوں کے اس نئے سپلز سے پھر شہر بھر کے علاقے زیر آب آ چکے ہیں دوسری جانب اس معاملے پر سیاسی جماعتوں کے درمیان حضب معمول الزام تراشی کا سلسلہ جون کتون جاری ہے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جبکہ میر کراچی وسیم اختر نے اپنی الودائی پریس کانفرنس میں اپنے سوا ہر کسی کو کراچی کے افتر حالات کا ذمہ دار قرار دیا وسیم اختر کے جانے کے بعد اس وقت شہر میں نئے ایڈمسٹریٹر کی تائناتی کی بحض بھی چل رہی ہے سندھ حکومت اور وفاق اس معاملے میں آمنے سامنے ہیں اسی طرح حالی میں وفاق اور سندھ کے درمیان ایک بیٹھک میں کراچی کے مسائل کے لیے ایک چھے رکنی رابطہ کمیٹی بنی تھی جس نے اپنی پہلی بیٹھک کراچی کے نالوں سے جو صاف کرنا تھا اور صفائی کے لیے ایک مشترکہ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ بھی کرنا تھا پھر اچانک سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں ساتھویں ڈسٹرک کے قیام کے فیصلے نے وفاق اور سندھ کو ایک بار پھر دستوگرے بان کر ڈالا اور اب یہ معاملہ عدالت جا پہنچا ہے آج بھی گورنرسن عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر علی زیدین شہر کے دورے کے دوران سندھ حکومت کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں وفاق کے سوالات الزامات اور بیانات کے جواب میں سندھ حکومت کے پاس بھی ترکی بہ ترکی جوابات موجود ہیں لیکن دھائی کروڑ عبادی والے شہر کی عوام کے سوال کا جواب تاحل کسی کے پاس نہیں اور نہ ہی کوئی دینے کو تیار ہے ایسا کیوں ہے کراچی کی ابتر صورتحال پر بات کریں گے پیپس پارٹی کی رہنوما سبائی وزیر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور سابق مہر کراچی سید مصطفیٰ کمال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب تینکی سوہمچ فی جاننگ اس بڑی جو خوفناک صورتحال سامنے آ رہی ہیں کراچی کی دھڑا دھڑ ہیڈ لائنیں چل رہی ہیں جو ویڈیوز ہم نے دیکھی تو بلکل مطلب موٹر گاڑیاں سائیکلیں وہ بھی غائب ہو چکی ہیں بلکہ کسی نے تو عجیب عجیب سی وہ تصویریں بھی ڈال رہے ہیں پتہ نہیں آثینٹک بھی ہیں یا نہیں ہے لیکن آور آل سیچویشن کراچی کی جو ہے وہ کافی اس وقت ابتر ہو چکی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چھتی سال بعد اگست میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے ان مسائل کا حل کیا ہے اگر ہم پولٹیکل سٹیٹمنٹ سے ہٹ کے ایم کی ایم کچھ اور کہہ رہی ہے طریقہ انصاف کچھ اور کہہ رہی ہے سندھ حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے آپ سے سننا چاہیں گے کہ وے آؤٹ اس کا کیا ہے کہ کراچی کے جو دھائی تین کروڑ آبادی ہے جو کراچی کے باسی ہیں وہ کب تک سک کا سانس لیں گے یا لے بھی ہیں گے نہیں دیکھیں دو باتیں آدل صاحب دو باتیں ایک تو حل دوسرا ہے کہ یہ حل کرے گا کون دیکھیں صوبائی حکومت اس وقت لیڈنگ پوزیشن پہ اب میں کل تک ان کے گفت کو سن رہا ہوں وزیر آلہ صاحب کی اور ان کے وزراء کی وزیر آلہ صاحب فرما رہے ہیں پچھلے ایک مہینوں سے کہ کراچی تو دس سالوں میں بہت اچھا کر دیا ہے آج کا کراچی دس سال پہلے والے کراچی سے زیادہ اچھا ہے وہ بقایتہ مثالیں دے رہے ہیں پتہ نہیں کون ان کو بریف کر رہا ہے کہ کراچی پہلے چار چار دن بن رہا تھا تھا شارعہ فیصل اب تو چار گھنٹے میں پانی اتر جاتا ہے جس صوبے کے وزیر آلہ جہاں پر یہ کرائیسز ہو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہو جہاں پر نالے کی صفائی پر انڈیئے میں آگئی ہو جہاں پر سپریم کورٹ جو روزانہ آرڈرز کر رہے ہو اس کا وزیر آلہ اگر یہ کہہ اس الوجن میں رہے اس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے وہ تو پھر وہاں پر کس کو کیا بتائیں گے کیا کریں گے تو یہ پروف کرنے کے چکر میں رگے ہوئے ہیں کہ کراچی جو آج زیادہ اچھا ہے اور پہلے دس سال پہلے جو زیادہ برا تھا اب آ جاتے ہیں تو ایک تو اس مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی بھی مشورہ یا کوئی بھی بات نہیں ہوگی اب آگے چلتے ہیں کہ حل کیا ہے دیکھئے میں کوئی نئی بات نہیں آدل بھائی اٹھارویں ترمیم میں صوبائی خودمختاری کے نام پر جو اختیارات اور وسائل صوبوں کو دیئے گئے ہیں صوبوں کو وہ صوبے کے لوگوں تک نہیں پہنچے وہ وزیر آلہ ہاؤس میں وزیر آلہ تک پہنچے ہیں اور وزیر آلہ خودمختار ہو گیا صوبہ خودمختار نہیں ہوا اب ضرورت ہے صوبے کے لوگوں کو خودمختار کریں صوبے کے شہروں کو خودمختار کریں صوبے کے ڈسٹک کو خود مختار کریں صوبے کے ٹاؤنز کو خود مختار کریں اور صوبے کے یونین کاؤنز کو خود مختار کریں اب یہ آٹو کرٹک نظام اور سینٹلائزیشن ویو آف منیجمنٹ نہیں چل سکتی نمبر ایک ہل نمبر ٹو یہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو پیسہ آتا ہے وہ وزیراعلا کے پاس آ کر پارک ہو جاتا ہے صوبے کے نام پر پیسہ آنا ہے ایک وزیراعلا اس کا انچارج بن گیا اب وہ کسی کو دے نہ تھے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے تو بھائی کل کو وزیراعلا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی این ایف سی ایوارڈ میں دوں نہ دوں میری مردی کہ میں صوبے کو دوں اس صوبے کو نہ دوں نہیں چلتا بھائی بھول کس طرح آپ کو جو این ایف سی ایوارڈ میں پیسے مل رہے ہیں صوبے کو صوبے وزیراعلا کو ہمام ڈسٹکس کو پروینشل فائننس کمیشن کا اجرہ کرنا لازمی ہے نمبر دو سولوشن نمبر دو نمبر تھری یہ ہے کہ کراچی کو انہوں نے پہلے کراچی مینج ہوتا تھا اتنا بڑا شہر ہے اٹھارہ ڈی سینٹلائز ٹاؤنز تھے اس کے اوپر ایک گورنمنٹ اس کی سپرویجن کرتی تھی اور ان ٹاؤنز کا آپس میں لنک تھا انہوں نے آنے کے بعد چھے ڈسٹک پہلے بنائے یہ ساتھاں ڈسٹک بنا گیا اور آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہے اور اس کے اوپر جو میر ہے اس کا بھی ان تین ڈسٹک سے کوئی لنک نہیں ہے تو کون کیا کر رہا ہے کوئی یونیفائیڈ کمانڈ آف کنٹرول کوئی ہے ہی نہیں فوراں سے پیشتر حل نمبر تین یہ ہے کہ آپ اٹھارہ ٹاؤنز بنائیں اور ایک ڈسٹک بنائیں اور ڈسٹک کے میر کو سپرویجن دیں جب جا کر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں ورنہ اور تباہی بربادی ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب یہ جو آپ نے تین سلوشنز دی ہیں یہ ہم تینوں سعید غنی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے سامنے یہ سارے رکھیں گے لیکن میں یہاں پر آپ سے بڑا اہم سوال پوچھنے والا ہوں کہ فور اگزامپل لیٹس ازیوم کہ کراچی کی عوام کے لیے یہ ساری سیاسی جماعتیں بشمول آپ کے پیپلز پارٹی کے ایم کیو ایم کے جماعت اسلامی کے تحریک انصاف کے لیٹس ازیوم کے اکٹھے یہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایگری کر لیتے ہیں کہ چلیں جی وے فاورڈ پہ بات کرتے ہیں وے فاورڈ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کراچی میں اگر آپ نے نالوں کی صفائی نکاسی آپ اس سب پہ اگر ایک جامع پلان بنانا ہے اس میں آپ کو کچھ شاید انکروچمنٹ ہٹانی پڑے گی گھر وہ کرنے پڑیں گے گرانے پڑیں گے مالز گرانے پڑیں گے مطلب لوگوں کو کمپنسیشن دینی پڑے گی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اس میں آبسٹیکل آئے گا اور اس کیلئے ضروری یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ایک پیج پر آئیں کیونکہ 21 صدی کی کراچی جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی ماہولیاتی تبدیلی جس طرح آ رہی ہے خدا نہ خواستہ 6-7 دن لگتار بارش ہوتی ہے تو پورے کا پورا شہر ہی ڈوب جائے گا عادل صاحب کوئی پرابلم کی بات نہیں It's all doable کیوں doable ہے دیکھیں یہ تو چھوٹے چھوٹے نالے ہیں اورنگی نالا ہے یہ محمود آباد نالا ہے میں نے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک کام لیا ہے لیاری ایکسپرس وے 35,000 مکان ٹوٹے ہیں بسے بسائے گھر 35,000 35,000 یہ تو ٹوٹل ملا کر جو ہے وہ 15,20,000 35,000 مکانات میں سے 28,000 مکانات میں نے اپنے ہاتھوں سے توڑے اپنے 10 یور میں میرے 10 یور میں ٹوٹا ہے 90% لیاری ایکسپرس وے بنائے اس کا طریقہ کار تھا تین جگہیں شہر میں آباد ہوئیں اور وہاں پر ان کو جا کر ریابیٹیٹ کیا ایک اسیگرز کا پلوٹ دیتے تھے پچاس دار کا چیک دیتے تھے یہی سولوشن آج یہاں پر ہو سکتا ہر حال میں ہونا ہے کہ ہمارے سرویز ہوئے ہوئے ہیں کہ کتنے مکانات ان تینوں نالوں پر آئے ان تین نالوں کی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں 80% کراچی کا پانی تمام چھوٹے نالوں سے یہاں آ کر گر رہا ہے چونکہ یہ نالے انکروشٹ ان کی ہیں اور چونکہ ان کی سفائی جو ہو سکتی تھی وہ بھی اس نائل پروینشل گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ نے نہیں کیا تو یہ سارے نالے کا پانی اب واپس علاقوں میں جا رہا ہے ایشو یہ ہو گیا ہے دس سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ادروائی جب ہم جب ہمارے ہاتھوں میں تھا تو نالوں کی سفائی ہم ہر تین چار مہینے کے بعد کرتے تھے کوئی فنڈ ہمارے پاس نہیں آتا تھا ہمارے پاس ایمبلوئیز تھے ہمارے پاس مچینری تھی جو آج کے اس سٹی گورنمنٹ کے پاس ہیں آج کے اس ڈسٹک چیئرمنٹ کے پاس ہیں یہ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ کرپشن کر رہے ہیں تو وہی پیسہ جو کہ صفائی میں ہونا تھا وہ کرپشن کے نظر ہو رہا ہے ویفورڈ یہ ہے کہ تین علاقے ایڈنٹیفائی کریں پروینشل گورنمنٹ اس لیے کہ زمینیں ساری کراچی کی جو ویکنڈ لینڈ ہیں ان کے پاس ہیں ڈھائی ڈھائی سو اکڑ تین تین سو اکڑ کی تین آبادیاں بسائیں وہاں پر جو ہے وہ انفرسٹکچر معمولی سے ڈالیں پانی سبریکس کی لائن لے کر جائیں ہلکی بھلکی روڈز بنائیں ہم نے اس لیاری ایکسپریس میں میں سکون توڑے ہیں مسجدیں موف کی ہیں امام بارگاہیں موف ہوئی ہیں سو بچ ہو کہ قبرستان بیچ میں آئے تو قبریں بھی موف کی ہیں اٹھائیس ہزار مکان توڑے ہیں اور ایک پتھر بھی نہیں پڑا یہ کراچی کا مسئلہ اسی طرح سے ان نالوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے سلوشن موجود ہیں سلوشن موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ایک زبردست آپ نے ایکزامپل دی اور یہی ایکزامپل ہم سعید غنی صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے جاتے جاتے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر سوالیاں نشان موجود ہو سکتے ہیں اعتراضات ان پر کیے جا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے کراچی میں سیاست رہی ہے پچھلے پندرہ بیچ سالوں کی تو پورے کا پورا ملبہ ان پر بھی نہیں ڈالا جا سکتا فار ایکزامپل آج بھی ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ جہاں پہ نالے بند ہیں ان میں سے وہ جان بوچ کر بند کیے گئے ہیں پانچ پانچ چھے چھے بھری بھری جو بوریاں ہیں گند کی وہ ڈالی گئی ہیں تاکہ نالے بند ہو جائیں تو ایسی بھی تو صورتحال کراچی میں ہوتی ہے مطلب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ذمہ دار ہو لیکن تیس چالیس فیصد ایسے لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی اچھا پرفارم کرے نہیں آدل بھائی یہ جو نالوں میں بوریاں تو آپ کو ہزاروں میں مل جائیں گے پورے شہر کا کچھرہ ہی نالوں میں جا رہا ہے تو جو بھی یہ بوری کچھ بھسا نہیں رہا آپ کو آپ گر وہاں پہ اس کو وہاں سے اس کی ایکسیویشن کریں گے تو ایسے پتہ نہیں پتھر ملیں گے آپ کو میرا نہیں خیال ہے کہ آج کے دن کوئی جو ہے وہ آج کل کے دور میں آج کے دن کوئی ان نالوں میں کچھ اس لیے کہ اس میں اس جگہ ہی نہیں ہے ڈالنے کی کچھ وہاں پہ نالے پہلے بھرے پڑے ہیں تو یہ تو سارا کچھرہ دیکھیں بارہ ہزار ٹن گاربیج روزانہ اٹھتا ہے وہ لینڈفل سائٹ پہ نہیں جا رہا وہ بارہ ہزار میں سے دس ہزار ٹن گاربیج وہ اسی نالوں میں پھیک رہے ہیں تو کوئی یہ جو بھی یہ بات کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے دوسری طرف لے جانی والی بات ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ آج سے ایٹیز میں سیونٹیز میں یہ کام ہوا کرتے تھے کہ گھٹروں میں جو ہے وہ ٹھیلیاں پسائیں چیزیں کریں اب یہ کام نہیں ہوتا اب بھئی جگہ ہی نہیں ہے نالوں میں کوئی پتھر ڈالنے کی یا بوری ڈالنے کی ایسا نہیں ہے میرے خیال ہے کہ یہ دونوں حکومتیں پرونچل گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ چونکہ دونوں ایک دوسرے پر بلیم دیتے ہیں پبلکلی آکے آپ یقین کریں آپس میں دونوں یہ کہیں ہیں دونوں نے ایک دوسرے اور کرپشن اپنی عروض پر ہے اور کرپشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ دیسینٹلائزیشن نہیں کریں آپ افتیارات اور وسائل جب آپ ارتقاظ کرتے ہیں اس کو اور سینٹلائز کرتے ہیں وہیں سے کرپشن شروع ہوتی ہے جب تک میرے یہ تین بتائے ہوئے سولوشن پر آپ نہیں جائیں گے کراچی کے مسئلے کا کوئی اور چوتہ حل نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب تیکی سوہمج فجانہ کے سازی سہید کراچی ہیں اور ان کی کارکردگی آج بھی سرائی جاتی ہے جس طرح انہوں نے کراچی میں کام کیا بڑی زبردست انہوں نے پوائنٹس بھی نہ صرف ریس کیے بلکہ سولوشنز بھی دی اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رینوما سعید غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان کے سامنے یہ سارے سوالات رکھیں گے سعید غنی صاحب تھانکس فور جوائننگ اس صبح سے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہیڈلائنیں دیکھ رہے ہیں پورا میڈیا جو ہے کراچی میں وہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوڑ گیا ہے اب اس کا جو بھی ہو رہا ہے شہر میں اس کا پورے کا پورا ہے بلیم پیپلز پارٹی پہ ڈالنا بھی زاتی ہے آپ سے پہلے بھی گورنمنٹس گزری ہیں انہوں نے بھی کوئی زیادہ یہاں پہ توجہ نہیں دی لیکن سیاست سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو اس کا وے آؤٹ کیا ہے نکاسی آپ کا جو معاملہ ہے بارشیں آ جاتی ہیں اس کے لیے تو ایک جامع پلاننگ ایسی کرنی ہوگی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو میز ٹیبل پر بیٹھ کر کراچی کے بارے میں سوچنا ہوگا اس میں انکروجمنٹ بھی گرانی ہوں گی اس میں نکاسی آپ کے لیے شاید آپ کو بسے بسائے گھر بھی گرانا پڑیں تو یہ بغیر سٹیک ہولڈرز کے آن بورڈ آنے کے نہیں ہوگا کیسے اس کو ممکن بنائیں گے what's the way forward for کراچی دیکھیں حضرت میں آپ سے بالکل اتفاہ کرتا ہوں کہ جو چیلنجز ہیں بدقسمتی سے اس پر بجائے لوگ بیٹھ کر کوئی مدد کریں کسی کی یہاں پر صرف political point scoring کے لیے اور provincial government کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتا ہے آپ نے خود بتایا کہ 36 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے آگست میں برساتوں کا اور آج جو بارش ہوئی ہے وہ ساتھ آٹھ گھنٹے تک وہ سلسل ہوتی رہی اور تقریب پورے شہر میں ہوئی ہے اب یہ تو مطلب اگر کوئی یہ سوچے کہ جی سو ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوگی یا پچھلے دنوں جو ایک فٹ چھاسی ملیٹر میں بارش ہوئی اتنی بارش ہوگی اور پانی نظر نہیں آئے گا یہ تو آوت آف کوئیشن ہے ہو نہیں سکتا پاسبل نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اداروں کی کارکردگی دیکھنی ہے تو بارش ختم ان کے بعد کتنی جلدی اس پانی کو ڈرین آؤٹ کیا جاتا ہے میں وہ دیکھنا چاہیے اور اس وقت شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ صاف ہونا شروع ہو گئی ہیں کل صبح تک انشاءاللہ سب ہو جائیں گی اب جو مستقل حل ہے اس میں دیکھیں مستقل حل بھی آپ کوئی کیلکولیٹ کر کے نہیں بنا سکتے ہیں اپنا سسٹر جو ہے نا یہ سو ملی میٹر ہوگی تو انتظام کر لینا چاہیے دو سو گی تو کر لینا چاہیے بارشوں کا نظام کسی بندے اور کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے نہیں اگر پانسو ملی میٹر سے زیادہ ہو گئی ہزار ملی میٹر ہوئی ہے پاکستان میں صبح ایسد میں کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہزار ملی میٹر سے زیادہ بارش بھی ہو چکی ایک دن کے اندر تو اگر اتنی بارش ہو جائے تب بھی یہ صورتحال ہوگی تو ہمیں تھوڑا سا ذہنی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے جو کرائیسس آتے ہیں وہ مین میڈ نہیں ہوتے ہیں خدا کا نظام ہے اس کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں ان کو فیس کرنا چاہیے بجائے اس کے کے لئے ہم تنقید کرے پرانا بنا ہوا تھا پھر اس کے بعد کراچی کے آبادی جتنی تیزی سے بڑی بجائے اس کے کہ ان نالوں کے نظام کے اندر کوئی مزید بہتری آتی ان نالوں کے اوپر قبضے ہو گئے اور گھر بن گئے بزاریں بن گئے باقیدہ اللوٹمنٹس ہو گئے ان نالوں کے اوپر لوگوں کو دکانوں کی اور بزاروں کی تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اب اگر وہ ساری چیزیں ہٹا بھی دیتے ہیں ٹھیک بھی کر دیتے ہیں تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آبادی کراچی کی بڑی ہے نئی نئی بستیاں آباد ہوئی ہیں نئے نئے علاقے آباد ہوئے ہیں ان علاقوں کے لیے ہمیں پھر نئے نظام کے تحت کوئی چیزیں اس کے در ایڈ آن کر دی پڑے گی اس کے ساتھ یہ چیزیں چلیں گی نہیں کچھ کراچی کے علاقے نشیبی علاقے ہیں ظاہر ہے ان کو آپ کوئی دستوٹ اوپر تو لانے سے رہے جہاں لوگ ہیں وہی رہیں گے اس کے ساتھ آپ نے کوئی نظام ایسا بنانا ہے کہ وہاں سے پانی نکن جائے اب یہ اگر کوئی کہے کہ ہم انتظامات کر لیں گے اور اس کے بعد بارش ہو جائے گی پانی کے نظر نہیں آئے گا یہ بات آؤٹ آف کوئیشن ہے اور کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا ہے ٹھیک اس میں سید غریص صاحب دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی نئے ایڈمیسٹریٹر کا تقرر ہے وہ بات کان تک پہنچی دوسرا یہ جو مستقل حل کی آپ نے بات کی مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی اس پہ تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی جب لیاری ایکسپریس روے بنائی جا رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً پچیس سے چھبیس ہزار گھر جو ہیں وہ ایفیکٹڈ ہوئے تھے تو اسی طرز پہ ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کر کہ دو تین شہر سے تھوڑی دور سے ایسی کالونیز بنا دیں لوگوں کو وہاں پہ گھر اور وہ کر دیں تو جو شہر کے اندر کا معاملہ ہے جو نالوں پر تجاوزات ہیں یا قبضے وغیرہ ہیں اگر یہ ختم نہ کیے گئے تو دیکھیں مولیاتی تبدیلی جو ہے وہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے سہد غنی صاحب تو یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے لئے بھی مزید خراب ہوگا باقی جماعتوں کے لئے بھی مزید خراب ہوگا تو یہ مل بیٹھ کر بیٹھنے کا وقت ہے اور ڈیسیزن میکنگ کا وقت ہے دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو ریپلیسمنٹ کریں کہیں اس کو ریپلیسمنٹ پر ریسیٹل کریں اس کو کچھ پیسے دیں گر بنانے کے لئے پلوٹ دیں وہ تو ہم کر رہے ہیں یہ تو جو بیٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر بھی تیہ ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کی پرویشل گورنمنٹ کا یہ پہلے سے راہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو وہاں سے ہٹانا ہے کسی کا گھر توڑنا ہے تو کئی نے اس کو ہم نے آباد کرنا ہے تو یہ تو بلکل ہم چیزیں کر رہے ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ ایک حل نہیں ہے کہ ہم نالے صاف کر دیں گے تو ساری چیزیں ہو جائیں گی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور کراچی میں صرف برساتی نالے کا پرابلم نہیں ہے یا جو سیوریج کی لائنیں ہیں یا جو پانی کی لائنیں ہیں یا جو یہ سٹرم بارٹر ڈرینز ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ابھی جو ہماری میٹنگز نہیں ہیں ہم نے ان میٹنگز میں تمام بریفنگز دیں اور بتائیں کہ ہمارے کون کون سے پروجیکٹ ہیں جو ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہیں اور وہ بہت ایڈوانس سٹیج پر ہیں اور وہ ایگزیکویشن کے قریب ہیں اور انشاءاللہ ہم وہ شروع کریں گے تو کچھ برسوں میں وہ مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد بہتری آ جائے گی نظام کے اندر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ توقع کرے کہ کوئی ایسا ڈیزائن کر کے لے آئیں گے جس کے بعد جتنی بارش ہو جائے پانی آپ کو کئی نظر نہیں آئے گا یہ کہیں نہیں ہوگا دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں جب بارش ایک حد سے زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی شہر ڈوبتے ہیں گھروں میں پانی جاتا ہے گاریاں تیرتی ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں تو یہ خدا تعالیٰ کا نظام ہے اور بارش کو کوئی جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی کنٹرول نہیں کا سطح یہ کتنی ہونی ہے کتنی نہیں ہونی ہے سعید غری صاحب اٹھارویں آدمی ترمیم کے بعد کافی سار اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس گئے پھر فنڈز وغیرہ بھی جو ہیں وہ وزیرالہ صاحب کے پاس گئے اور دنیا بھر میں جہاں بھی دیکھا جاتا ہے تو جو لوکل مقامی حکومتیں ہوتی ہیں یہ سڑکیں نالیاں پسلی سطح تک منتقل کیا جائے اور جو مقامی حکومتیں ہیں وہ یہ کام کرے کہ کم از کم ہم یہاں سے بیٹھ کے سندھ حکومت کا دماغ نہ کھائیں کہ جی نالے بند ہو گئے ہیں شہر ڈوب رہا ہے یہ تو مقامی حکومتوں کا کام ہے تو یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ کراچی کے جس طرح پہلے سولہ سترہ ٹاؤنز تھے اسی طرح کراچی کو وہ کر کے ایک میئر اس کا بنا دیا جائے اور ڈیولوشن آف پاور کر دیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مقامی نمائندہ ہی حل کر سکیں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی آدل دیکھیں ایک تو میں ارس کروں آپ سے کہ یہ آپ کی میڈیا کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ سندھ کے لوگوں سے پیوز پارٹی سے کراچی سے بہت 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 کرتے ہیں آپ کی نظر ہم سے اٹھتی نہیں ہے اور ملک کے باقی شہروں سے بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ ان کو دکھاتے نہیں ہے کہ وہاں بھی بارشیں ہوتی ہیں وہاں بھی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہیں آپ کی مہربانی ہے اس کو میں رگرائز کرنا چاہتا ہوں لیکن جو نالوں کی صفائی کا کام ہے آج ہم نالوں پر بات کر رہے ہیں یہ اب بھی کیم سی کے پاس ہے ڈی ایم سی کے پاس ہے اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں سندھ حکومت ان کی مدد کر رہی ہے اور بتاؤں مجھے یہ بات ماننی چاہیے کہ ابھی سڑکیں اگر صاف ہو رہی ہیں تو کیم سی کے لوگ کر رہے ہیں ڈی ایم سی کے لوگ کر رہے ہیں سندھ حکومت کے پاس تو یہ لوگ نہیں ہیں کام کرنے والے ہم تو صرف ان کو سپروائز کرتے ہیں ایڈنسٹیشن پر جاگے دیکھتی ہیں ان کو بتاتی ہیں کہ اب نے کیا کیا کرنا ہے جن لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑونا چاہیے مہر کراچی کو کھڑونا چاہیے ان کے ساتھ جا کر چونکہ ان کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کریں جو بیچارے ساری ساری رات جاگتے ہیں اور سرکوں پر کھڑے ہوکے سڑکیں صاف کرتے ہیں نالیں صاف کرتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سبائی حکومت جن کا کام نہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر مہتر ہم کا حامی ہوں لیکن آپ کے پاس ایک موڈل دوہزار ایک سے دوہزار دستک موجود ہے اور خاص طور پر دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار دستک کا جو دور گزرا ہے اس میں اگر آپ یہ گنوا دیں گے کہ کچھ سڑکیں بنی ہیں تو میں آپ کو اس سے زیادہ ڈسٹرکشن گنوا دوں گا جو ہوئی ہے کراچی میں جو لینڈ ریونیو کا ریکارڈ برباد ہوا ہے وہ اس دور میں ہوا ہے کراچی کے اندر یہ چائنا کٹنگ ہے یہ اس دور میں متعارف ہوئی ہے کراچی کے پارکس کراچی کے گراؤنڈز کراچی کے نالے کراچی کی سڑکیں ان دنوں میں قبضہ ہوئی ہیں الوٹ ہوئی ہیں تو یہ صرف کہہ دینا کہ یہ اختیار دے دے اور ختم ہو جائیں گا ایسا نہیں ہے اس دور میں بھی بارشوں میں یہ حال ہوتا تھا اس سے برا حال ہوتا تھا اس دور میں بھی پانی کی پرولمز تھے اس دور میں بھی سیوریز کے پرولمز تھے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا نظام ہو جو بیلنس ہو لوکل گورنمنٹ کو اختیارات بلکل ملنے چاہیے لیکن جو اختیارات ان کے پاس ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنے چاہیے کہ ان اختیارات کو انہوں نے کتنا پروپر پریدی کتنا استعمال کیا سعید غری صاحب تینکی سو مچ فجان ایک اس رازیر وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد نواز شریف صاحب کو حکومت چاہ رہی ہے کہ واپس آئیں کیا بنے گا اس کا ایک کمرشل بریک کے بعد بڑی دلچسپ گفتکوز پہ کریں ویلکم بیک ناظرین سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے ایک طرف مبینہ طور پر جالی میڈیکل رپورٹس کی تحقیقات کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب حکومت دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ نواز شریف کو ہر حالت میں واپس لائے جائے گا لیکن یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ شور اس وقت کیوں اٹھ رہا ہے حکومت اب تک کیوں خاموش تھی کیونکہ نواز شریف کو عدالت کی جانب سے جو محلت دی گئی تھی وہ آٹھ ماہ پہلے ختم ہو چکی ہے اس خاموشی کی پیچھے جو ہے وہ وجوہات کیا تھی یہ خاموشی ختم ہونے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے اور کیا یہ شور بھی وقتی ثابت ہوگا کیونکہ خود حکومت کہی عراقین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانا آسان نہیں ہوگا نواز شریف کی جانب سے پہلے سابق وزیر خزانہ عساق دار ہو گئے یا نواز شریف کے سابزادے حسن اور حسین نواز ہو گئے شہباز شریف کے داماد علی عمران اس کے علاوہ سلمان شہباز جو کہ ان کے سابزادے ہیں اور پھر ایمکی ایم کے سابق بانی علطاف حسین جو کہ کنوکٹڈ ہیں ان کو بھی واپس لانے کے اعلانات کیے گئے کوششیں کی گئیں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکیں تو پھر اب کی جانے والی کوششیں دو ٹوک موقف سامنے آیا کہ حکومت کسی قسم کی بلیک میلنگ برداشت نہیں کرے گی نواز شریف کو پاکستان واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے نواز شریف کو فوراں واپس آنا چاہیے تمام قانونی پہلوں کا جائزہ لیا جائے گا یہ آج عمران خان کا کہنا تھا لیکن سوال یہ کہ حکومت اپنی اس ذمہ داری پر آٹھ ماہ سے کیوں خاموش تھی وزیراعظم کو کون بلیک میل کر رہا ہے شیخ رشید کیوں نواز شریف کے جانے سے پہلے ہی بار بار نواز شریف کی بیرون ملک رمانگی کی پیشن گویاں کرتے رہے وفاقی وزیر غلام سرور خان کیوں اس سے ایک ڈیل کا نتیجہ قرار دیتے رہے کیا یہ ڈیل اب ختم ہو چکی ہے کیا اس کے لیے وفاقی وزیر فواد چودری کی جانب سے ایک بار پھر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر سوال اس لیے اٹھایا جا رہا ہے فواد چودری یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی یاسمین راشد سے بھی ہوں گی جبکہ اس معاملے پر پنجاب کی وزیر ساید ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ سارے سوالات ہم نے گزشتہ روز بڑی بات میں ان کے سامنے رکھئے ان کا جواب سنو کبھی بھی I'm not refuting my reports at all اگر میرے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ reports ہیں تو I believe my professors جو سارے ایک بندہ تو نہیں تھا نا اس board کی اوپر نو بندے تھے اور پھر ہم نے ڈاکٹر تاہر شمسی کو کراچی سے بھی بلا رکھا تھا so end of the day اگر سب کا ایک common opinion تھا تو وہی opinion وہاں جانا تھا میں تو کارنیکولوجس ہوں میں نے تو اپنا کوئی opinion اس پر نہیں دیا تھا یہ تو board of government جو board بنا تھا جو treatment کے لیے اس نے opinion دیا تھا آپ کو یاد دلاتے چلے کہ نواز شریف صاحب نومبر 2019 سے علاج کی غرض سے لندن میں مقیم ہے نواز شریف گزشتہ سال 19 نومبر سے لندن میں زیر علاج ہے لیکن حالیہ دنوں میں وہ اچانک سیاسی طور پر متحرک ہوئے مولانا فضل رامان بلاوال بھٹو سے انہوں نے رابطے کیے حکومت مخالف تحریک پر تعاون کی یقین دہانی کروائی اور اس سارے عرصے میں حیران طور پر شہباز شریف ہاموش رہے لیکن جیسی حکومت کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کا معاملہ اٹھائے گیا شہباز شریف پھر متحرک ہوئے کل حکومت کے خلاف جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وائٹ پیپر پاکستان مسلم لیگ نون نے دو سالہ کارکردگی پر پیش کیا اس کے بعد مولانا فضل رامان جو کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی سے سخت ناراض تھے انہوں نے چھوٹی جماعتوں پر مشتمل اپنی ایک اپوزیشن اپنا اپوزیشن الائنس بنانے کا اعلان کر دیا تھا آج شہباز شریف فضل رامان سے ملے بڑی اہم ملاقات رہی اور آگے ساتھ چلنے کی بات بھی ہوئی اب مولانا صاحب نے ستائیس اگست کو تمام جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں چھوٹی جماعتیں ان کا اجلاس بلا لیا ہے اور این ممکن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اسی الائنس میں شامل ہو جائے گی اور پیپس پارٹی بھی اب شہباز شریف نے بلاول سے بھی ملنا ہے مولانا صاحب نے بھی بلاول سے ملنا ہے یہ تو تھے سارے سیاسی معاملات لیکن اس وقت ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کی کہ کون سے ایسے قانونی آپشنز ہیں حکومت کے پاس جس سے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لائے جا سکتا ہے اور سب سے اہم سوال کہ آٹھ مہینے تک جب نواز شریف کی بیل جو ہے وہ پنجاب حکومت نے ایکسٹینڈ نہیں کی تھی آٹھ فیک کے بعد تو آٹھ مہینے اس کو گزر چکے ہیں وفاقی حکومت کیوں خاموش رہی مناظرین اسے تمام معاملے پر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری براہ لاؤ ملیقہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پینڈورا باکس ایک دفعہ پھل کھل گیا لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہر حالت میں ہمیں واپس لانا پڑے گا قانونی آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں جب ہم الطاف حسین کو لانا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جب وہاں پہ تھے ان کے برخوردار سلمان شہباز کو واپس لانا چاہ رہے تھے حساق دار کو واپس لانا چاہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کے داماد کو لانا چاہ رہے تھے اب الطاف حسین صاحب کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے جو کہ کنوکٹیڈ بھی ہیں لیکن ہم انہیں نہیں لا سکے تو قانونی طور پر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں یا یہ صرف ایک ویسی سیاسی نعرہ لگایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کو خوش کرنے کے لیے کہ نواز شریف کو ہم واپس لائیں گے ہر حالت میں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ قانونی اور اصولی موقف راہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے ایکس وزیر آزم ہے ان کو طبعی اور انسانی حقوق کی بنیادوں کے اوپر ہم نے پاکستان کی عدالت نے انفریک لاہور ہائی کورٹے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی تھی ایک طفعہ ون ٹائم پرمیشن دی تھی یہ ایک تحریر نامے میں درج بھی ہے اور یہ پرمیشن جو تھی یہ چار ہفتوں کی تھی اور یہ جانئے اور آپ کے پروگرام کے توسل سے عوام کو بتانا چاہتے ہیں اور دہرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اجازت تھی یہ اجازت چار ہفتوں کے لیے تھی اور ان کے بھائی شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی عدالت کو لاہور ہائی کورٹ کو ایک حلف نامہ بھی دیا تھا اس میں کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو چار ہفتوں کے اندر پاکستان واپس لے کے آؤں گا اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو تب بھی میں ان کو واپس لاؤں گا تو دو کنڈیشنالٹیز رکھی گئی تھی اور اب پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے سابق وزیر آزم جو طبی بنیادوں کے اوپر باہر گئے تھے انہیں پنجاب حکومت کو سیٹسفائی نہیں کیا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس ان کے علاج کی رپورٹس ایسی ہیں جن کی بنیاد پر ان کی جو بیل ہے اس کی توسی ہو سکے وہ جو ان کی توسی کی اپلیکیشن تھی پنجاب حکومت نے ریجیکٹ کر دی ہے اس کے علاوہ اگر قانونی آپ ایشیوز کے اوپر آ جائیں تو دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے سابق وزیر آزم ہے وہ اب پاکستان کی عدالت کے مطابق جو ہیں وہ مفرور ہیں ان کا جو چار ہفتوں کا جو بیل کا ٹائم تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر سیاسی ایکٹیوٹیز جس کے اندر متحرک ہے وہ وہاں سے بیٹھ کر فضل رحمان صاحب کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے کرپشن کے بیانیے کو چھپانے کے لیے پاکستان کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کریں وہ وہاں سے اپنی پارٹی کی جو سارے افیرز ہیں ان کو منیج کر رہے ہیں اور ان کی مختلف تصاویر جو ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جس کے اندر وہ بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ ان کو کوئی مشکل یا کوئی بہت ہی تکلیف دے بیماری جو ہے وہ لاحق ہے تو بیل کا جو ان کا ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا ہے پنجاب حکومت نے توسیع کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا ہے ریسنٹلی ریمارکس آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے بظاہر وہ مفرور ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ہم حکمت سے کام لیں گے ہم نے حالیا مارچ کے اندر پاکستان ہائی کمیشن نے ایک خط ترسیل کیا ہے برطانوی حکومت کو جس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ ان کی جو بیل کی لیمٹ تھی جو بیل کا ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب پاکستان کے قانون کی نظروں میں یہ مجرم ہے یہ مفرور ہیں تو آپ ان کو پاکستان واپس پھیج دیجئے اس کے علاوہ نیاب کے پاس پی آپشنز ہیں کہ وہ بھی حوالگی کریں کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ نیاب جو نے کیس سٹارٹ کیا تھا اور نیاب بھی ان کو واپس لانے کے لیے کسی حد تک اقدامات قانونی اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہماری لیگرز پوزیشن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قانونی آپشنز ہیں اچھا مجھے ایک تو یہ کہ یہ چار ہفتے نہیں شاید آٹھ ہفتے کا پیرٹ تھا دوسرا یہ کہ جب پنجاب حکومت نے آٹھ ہفتے بعد ہی ان کی جو میڈیکل رپورٹس آئیں ان کو سیٹس ویکٹری نام آنتے ہوئے ان کی زمانت ایکسٹینڈ مزید نہیں کی تھی اس میں آٹھ ماہ گزر چکے ہیں تو اب حکومت وفاقی حکومت اب کیوں جا گی ہے آفٹر ایٹ ایٹ منس کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھایا کیونکہ میں اس لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ خود آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیل کے ذریعے باہر گئے اور ان کی رپورٹس جو تھی وہ جالی تھی منیپولیٹڈ تھی یہ آن دریکارڈ یہ سارا سب کچھ کہہ رہا ہے تو آپ تو خود اپنی حکومت پہ ہی پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت پہ کوششن مارک لگ رہے ہیں سارے اعتراضات سے یہ بالکل نہیں شاہزیب یہ تاثر بالکل غلط ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی وزیر نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی ڈیل کے تحت سمر خان صاحب نے کہا ہے ہم نے ہمیشہ ہی بیانیاں شیخ رشید صاحب نے کہا ہے تین تین وزراء کے بیانات جو ہیں آن دریکارڈ ہیں یہ سارے دیکھیں یہ ان تینوں وزراء کی بسط احترام انفرادی رائے ہوگی پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک کوئی مجموعی قانونی یا اخلاقی رائے نہیں ہے اس کے لیے وہ خود جواب دیں ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کسی بھی ڈیل کے ساتھ نہ منسلک ہے نہ کسی ایسے اقدام میں شامل ہوں گے یہ ضرور ڈیلز کرتے تھے کر کے باہر گئے بھی تھے لیکن ہم اس عمل کے اندر نہ کبھی شامل ہوں گے نہ ہونا چاہتے ہیں جہاں تک آپ نے کہا آٹھ ماہ کا ٹائم کیوں لگا دیکھیں اس جو تحریر نامہ ہے اس کے اندر ایک حلف نامہ ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کچھ کنڈیشنز ہے کچھ شرائط ہے شرائط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا طبی معینہ کروائیں گے وہ اپنی میڈیکل رپورٹس پیش کریں گے تو سلسلہ وار ہم دیکھ رہے تھے کہ جو انہوں نے یہاں پر محول بنایا تھا جس قسم کا بیانیاں پاکستان مسلم لیگ نواز نے بنایا تھا کہ اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر ملک کے سابق وزیراعظم باہر نہیں گئے جن کے اوپر کرپشن کی کنوکشن ہے جو پاکستان کی عوام کے مجرم ہیں اگر آپ نے انہیں باہر نہیں بھیجا انسانی گراؤنڈز کے اوپر طبی بنیادوں کے اوپر تو آپ ان کی خدا نہ خواستہ ان کی موت کے لیے یا آپ ان کی طبیعت خراب ہونے کے لیے آپ رسپونسبل ہوں گے اور اتنی بھی بات ہوئی تھی کہ وزیراعظم یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دیں گے اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو یہ ان کا بیانیاں تھا تو ہم نے ان کو محلت دی ہم نے ان کو طبیعی انسانی بنیادوں کے اوپر محلت دی کہ آپ اپنی رپورٹس پیش کریں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو ایسی کیا بیماری لاحق تھی آپ ہمیں سیٹسفائی کیجئے تو ہم نے ان کو ٹائم دیا ہم نے ان کو محلت دی ہم نے ان کو خط ترسیل کیے پاکستان ہائی کمیشن نے ان سے روابط رکھے لیکن اب جب ہم نے سب چیزیں دیکھ لی ہیں اب جب ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو محلت دینے کے بعد ہماری قانونی اور اخلاقی دونوں رائے یہ ہے کہ ملک کے سابق مفور وزیر آزم کو پاکستان کے اندر ضرور واپس آنا چاہیے اور یہ صرف پاکستان کی عدالت اور پاکستان کی حکومت کو جواب دے نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دے ہیں تو یہ آپ اس کو آپ عادل آپ ایک بہت ہی سیزنڈ اور پڑے لکھے جورنلسٹ ہیں اور آئی انڈسٹینڈ کہ آپ ہمیشہ اپنی ریسرچ کر کے سوال کرتے ہیں تو آپ پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کو اپنے پروگرام سے باور کریں کہ اخلاقی طور کے اوپر یہ غلط ہے کہ ملک کے سابق وزیر آزم مفرور ہیں اور یہاں آنے سے انکاری ہیں وہ یہاں اپنے حرف نامہ دیکھر دیتے پاکستان کی عدالت کے اندر ان کے بھائی نے بھی دیا تھا ابھی تک وہ انہیں مفرور ڈیکلیرڈ نہیں کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی پیشی چل لی تھی جب نواز شریف صاحب نے اپنی ان کے وکیل نے وہ درخواست واپس لے لی تھی میں جو کہ آپ نے یہ کہا کہ یوکے کی گورنمنٹ کو ہم نے خط لکھا بھی ہے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس خط پہ ایک جواب آیا اور اسی میں میری ریسرچ کی بیسس پہ میں آپ سے ایک دوسرا سوال کر رہا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو بھیجوایا جا رہا تھا تو یوکے گورنمنٹ نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کر کے پوچھا کہ کن بیسس پہ کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں امپریزنٹ میں تھے وہ اور اب وہ وہاں پہ آ رہے ہیں تو حکومت پاکستان نے انہیں نہ صرف کورٹ کا ڈیسیجن بجوایا بلکہ کابینہ نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ بھی بجوایا کہ جی وہ بیمار ہیں وہ اپنا علاج اور وہ کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت سیچوئیشن دونوں ممالک کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اس میں کیا ہے آپ نے خط لکھا پہلے انہوں نے پوچھا آپ نے جواب دیا اب پھر آپ نے انہیں لکھا تو where do we stand دیکھیں عادل جہاں تک پہلے خط کی بات کر رہے ہیں جو یوکی کے حکومت نے ہمیں ترسیل کیا اس کی فل ڈیٹیلز میرے سامنے نہیں ہیں تو میں اس کے پر کومنٹ نہیں کر سکتی لیکن دونوں ملکوں کے ماہ بین کمیونیکیشن اگر ہوئی ہے تو وہ قانون کے مطابق ہے اور جو بائی لائٹرل ہمارے کمیونیکیشن ہوتے ہیں جو بائی لائٹرل ارینجمنٹس ہوتی ہیں انہی کی ایڈنٹرفیکیشن کے مطابق ہوا ہوگا جہاں تک آپ ہمارے خط کے ترسیل ہونے کی بات کریں یہ ایک خط لکھا گیا ہے اس کے جواب کی انفرمیشن بھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن اگر جواب آئے گا اور جو پوزیشن وہ لیں گے اور اس کے بعد جو ہماری مجموعی قانونی رائے ہوگی اس کو ہم عوام کو اسے باور کریں گے اور سب کو کانفیڈنس میں لے کے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم قانون کی روح کے اندر آئین کی روح کے اندر عدالت کے فیصلے کے مطابق ہم میواز شریف صاحب کو فوراں پاکستان واپس لے کے آئیں اور ان کے بھائی کے اوپر بھی جو اس فقط قائدہ حضب اختلاف ہے اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے اور عوام ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ عوامی نمائندے ہیں پاکستان کے قانون اس کی پاسداری کریں گے جنہوں نے پاکستان کے ہائی کورٹ کے اندر حرف نامہ سائن کیا اس کی پاسداری کریں گے اور اپنے بھائی کو قانون کے سامنے پیش کریں گے کہ عوامی نمائندے جو عالی منصب اٹھاتے ہیں وہ قانون سے بالاتر نہیں ہوتے ہیں بلکل کوئی بھی ملکہ جی بلکل کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں چاہے وہ چھے دفعہ وزیرازم رہے ہو یا ایک دفعہ وزیرازم رہے ہو آخری سوال آپ سے کہ ابھی تک گورنمنٹ کا جو اس پر ورزن ہے وہ تھوڑا سا سکیٹرڈ لگ رہا ہے کہ نیپ کے پاس بھی آپشن ہے کورٹ کا آپشن بھی ہے وفاقی حکومت نے خط بھی لگ دیا ہے ایک تو اس میں ٹائم لائن آپ کیا ہمیں دے سکتی ہیں کیونکہ آج بھی کابینہ میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن اس پر ہوئی شہزاد اکبر صاحب نے ہماری اطلاعات کے مطابق بڑی ڈیٹیل بریفنگ دی بابا راوان صاحب بھی اس پر بولے تو اس میں فائنلی گورنمنٹ کب دیسائیڈ کرے گی کہ کورس آف ایکشن ہم نے کون سا لینا ہے نیپ کے ذریعے جانا ہے یا خود ہی ڈیپلومیٹک چینلز کے ذریعے یہ سب کچھ کرنا ہے بلکل آپ نے صحیح نشان دہی کی اس فقط مختلف قانونی اور ڈیپلومیٹک آپشنز زیر غور ہیں ہم ان سب کا مطالعہ کر رہے ہیں صحیح آپشن کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ہمارے پاس پنجاب حکومت کے بھی لاؤ منسٹر ہیں وفاق کے اندر فروغ نسیم صاحب ہیں بابا راوان صاحب ہیں شہزاد اکبر صاحب ہیں اور دیگر قانون دان ہیں اور مشاورت کے عمل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم وہ قانونی راہ تیار کریں گے جو ہمیں مصبت ریزلٹس دے جس کے تھوہ ہم نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لے کے آئیں اور جیسے ہم وہ تیہ کر لیں گے قانونی روٹ ہم اگین عوام کو اور میڈیا کو اس سے باور کر دیں گے لیکن اس وقت ڈیفرنٹ قانونی آپشنز زیر غور ہیں ان کا مطالعہ ہو رہا ہے بیکن یہ ایک کامپلیکیٹڈ ایشو بھی ہے ایک بہت اہم ایشو بھی ہے قانونی اور اخلاقی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وہ پاکستان واپس ہیں تو جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا ہم انشاءاللہ اس کی نشان دہی کر دیں گے عوام کے سامنے ملیکہ بخاری صاحبہ تینکی سوہ مت فجانے گا سازین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد بات کریں گے افغان طالبان کا بڑا ایک اہم وفت اس وقت سلام آباد میں ہے آج بڑی انہوں نے عالی سطح کی آج ملاقاتیں ہوئیں وزیر خارجہ صاحب سے بھی ملے اس پر ڈاکٹر مہید یوس صاحب صاحب جو کہ سلامتی کے قومی سلامتی کے معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے وہ بھی ان ملاقاتوں میں شامل رہے کیا گفتگو ہوئی وہ ہمیں جوائن کریں گے لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک رازین افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کا دورہ نہائی تہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے خصوصاً ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں دیر پا امد کے لئے کوششیں جو ہیں وہ اروج پر ہیں لیکن فیلال مسائل کا شکار بھی ہیں آج ملہ عبدالغنی برادر کی سربرائی میں افغان طالبان کے وفد نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بڑی اہم ملاقات کی جس میں حکومت کے مطابق افغانستان امن عمل میں حالیہ پیشرف اور بین الافغان جو مذاکرات ہیں اس کے جلد انقاط پر تفصیلی بات ہوئی اہم بات یہ کہ حالی میں پاکستان کی جانب سے افغان طالبان پر پابندیوں کا سخت اعلان بھی ہوا اور اس کے بعد افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کا دورہ کیا جا رہا ہے جس میں اہم ایجنڈہ افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈائیلوگ کو تیز تر کرنا ہے کیونکہ امریکی صدارتی انتخابات بھی قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور اب ڈانلڈ ٹرم کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں عمد کے لیے معاہدہ آگے بڑھے اور الیکشن سے پہلے وہ اس کا کریڈٹ لے سکے ایسے میں پاکستان کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی یا نہیں جبکہ خود حکومت کے مطابق پاکستان دشمن قوتیں اس پیس پروسس کو متاثر کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں افغان طالبان کا دورہ کتنا ایم ہے اور اس سے افغان پیس پروسس تیز ہونے کی کتنی امید ہے ان تمام عملات پر بات کریں گے وزیراعظم کے معنی خصوصی برائے قومی سلام تھی ڈاکٹر محید یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سب تینکی سوہمچ فی جان ایگرز بڑا ایک دورہ افغان طالبان کے وفد کا ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے بڑا اہم اس سے اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ چند دن پہلے پاکستان کی جانب سے ان پر کچھ پابندیاں بھی لگیں کچھ طالبان رہنماوں پر اور اس کو ایسے پیش کیا جا رہا تھا کہ چیسے درمیان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور اب افغان پیس پروسس میں وہ ہماری بات نہیں مانیں گے آپ سے سننا چاہیں گے کہ کتنا یہ اہم دورہ تھا اور کیا آپ آج آپ بھی وہی پہ موجود تھے کافی امپورٹن ان کی ملاقاتیں رہیں تو اس کا آؤٹکم کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے ہم نے نہ تو افغان پیس پروسس سے کبھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا ہے نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے اب ساری دنیا امریکہ تک یہ مان رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا پاکستان کے بغیر تو ہمیں خود تو کم از کم تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے یہ جو دورہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کو ڈالا لس نہیں ڈالا وہ بالکل غلط ہے یہ دورہ اس ایفٹ کی ایک کڑی ہے جس میں پاکستان بارہا یہ کوش کرتا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن کا سلسلہ آگے بڑھے وہاں پہ انٹرا افغان ڈائلوگ ہو اور اس کے لیے جو کوشش ہم کر سکتے ہم کر رہے ہیں اور جو ہمیں کہا گیا جو پوچھا گیا جو امید رکھی گئی باقیوں کی طرف سے اس سے بہت زیادہ کر رہے ہیں اور یہ اسی کی ایک پبلک کڑی ہے سب کے سامنے یہ دعوت دی گئی ان کو بلایا گیا ان سے بات کرنے کے لیے تو اس میں تو کوئی میرا خالے بھام کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ٹھیک اچھا ڈاکٹر بیس رکنی جو مذاکراتی ٹیم ہے طالبان کی جانب سے انٹرا افغان ڈائلوگ کے لیے وہ آج اس کا اعلان کر دیا گیا جو کہ کافی ایک سگنفیکنٹ سٹیپ ہے لیکن بار بار پاکستان کی جانب سے بھی کنسرن آئے باقی دوست ممالک کی جانب سے بھی کہ یہ جو ایک پیس پروسس ہے اس کو کچھ ممالک یا کچھ ایسے خطے کی طاقتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ گو اہیڈ جائے یہ کس کن کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کون نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں پیس آئے آپ کو آپ کے اپنے سوال کا جواب پتا ہے تو مجھے آپ ہی بتا دیں دیکھیں بات یہ ہے اس میں کیا ڈھکا چھپا ہے میں تو اس عودے سے بہت پہلے سے یہ بات لکھ رہا ہوں بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں ہندوستان کا کیا انٹرسٹ ہے مجھے بتائیں انڈیا کا انٹرسٹ سمجھائیں مجھے کہ وہاں پیس آ جائے دیکھیں ایک جوگریفیکل کونٹیگوٹی پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ اپنا ایک بورڈر ہے جڑے ہوئے ہیں فیملیز کب کے تعلقات آنا جانا آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب یہ تو اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی لینڈ لوگ کنٹری ہے ٹرانزٹ ٹریڈ فسیلیٹی کہاں سے ملتی ہے تو انڈیا تو تھا ہی نہیں ہے افغانستان میں وہ کب آیا جب امریکہ آیا 9-11 کے بعد جب امریکہ وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے یہ پروسس شروع کیا ہندوستان نے گٹ جوڑ اپنا جوڑا انڈی ایس کے ساتھ وہ پاکستان کے خلاف تھی تب یہ سارا معاملہ سب کو پتا ہے پھر وہاں پہ میڈیا کے ذریعے اسرورسوخ اپنا بنایا انٹی پاکستان نیریٹیف بنایا یہ نیچرل تو نہیں تھا یہ تو ایک آرٹیفیشل جب وہاں پہ آکیپیشن ہوئی ہوئی تھی ایک باہر کی فورسز آئی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی سپیس بنا لی پاکستان کو خراب کرنے کے لیے پاکستان کا نیریٹیف نیگٹیف کیا اب جب نیچرل گریوٹیشن افغانستان کی اپنی ایکولیبریم کی طرف ہے انشاءاللہ افغان کوتے بیٹھیں گی اپنے ملک کا خود فیصلہ کریں گی اور ایک امن وہاں آئے گا تو انڈیا وہاں سے باہر ہو جائے گا کیونکہ نیچرل گریوٹی تو پاکستان کی ہے اور یہ ریڈ لائن ہماری کلیر ہے اگر ہندوستان وہاں کی سرد استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف تو ہمیں قبول نہیں ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ان کا بڑا ڈیویلیمنٹ پوزیٹیو وہ ہے کریں اپنا پوزیٹیو کیسے چال سکتا ہے نہ ایکنومیکل ہے نہ کنٹیگوٹی ہے نہ مذہب ایک ہے تو یہ تو بچوں والی بات ہے تو اس کا اشارہ ہندوستان کی طرف ہے میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں اس میں تو بحث نہیں ٹھیک اچھا ڈاکٹر یہ لیٹس سپوز ابھی تو خیر کچھ کہنا کبل از وقتوں کو اور شاید انٹرا افغان ڈیالاگ اس پیس پروسس کا سب سے ابھی مشکل مرحلہ ہوگا جو کہ ابھی شروع ہونے والا ہے اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے پاکستان کی کاوشوں سے امریکہ کی کاوشوں سے خطے کے باقی دوست ممالک کی کاوشوں سے اس کے بعد ہمیں یہ اسیس کرنا پڑے گا آپ نے خود بھی دو تین دن پہلے نیوز دیکھ لی ہوگی کہ جو انٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے خصوصاً ٹی ٹی پی کچھ اور تنظیمیں ہیں جو کہ وہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے تو ہمارے لیے جو اس کے بعد جو سیچویشن ڈیولپ ہونی ہے کیا ہم نے اسیس کیا ہوا ہے کہ وہاں پر جو بھی گورنمنٹ اس کے بعد آئے گی وہ ان ایلیمنٹس کو جو ہے نہ صرف ان کی سرکوبی کرے گی بلکہ ٹھیک ٹھاک ان کو پکڑے بھی گی اور سزائیں بھی دے گی اور یہ انشور کرے گی کہ انٹی پاکستان ایلیمنٹ جس طرح اب بھی وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں وہ آئندہ فیچر میں نہ ہو جہاں تک آپ کی باتیں آگے کیا ہوگا آپ نے خود ہی کہا یہ قبل از وقت ہے اب انشاءاللہ افغانستان میں جب امن آئے گا جب رٹ وہاں پہ ہوگی حکومت افغانستان کی تو پھر ایسے اناثر ظاہری بات ہے ان سے بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم اپنا بندوبست خود بھی کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے ذہن کھلے ہیں افغانستان کے لیے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان اناثر کے لیے جو ہمارے خلاف کوئی بھی سازش سوچ رہے ہیں ذہن کیوں کھلے کیونکہ ہم نے افغانستان کے ساتھ مل کے چلنا ہے افغانستان کی مدد کرنی ہے جو وہ فیصلہ چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے گووننس کے حوالے سے وہ کریں آنکھیں کیوں کھلی ہیں کیونکہ ہماری سرخ لائن بلکہ کلیر ہے افغان سرد پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے تو اس لیے یہ دونوں پہلو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں وہ بورڈر فینس ہو رہا ہے تو ہم اپنا بندوبست خود بھی کر رہے ہیں صرف جو ریگولیٹڈ بورڈر پوائنٹ سے وہاں سے لوگ آئیں ویزا لیں تشریف لائیں ہمارے لوگ جائیں تاکہ یہ ایک ریگولیٹڈ میکنزم ہو کنٹرول ہو سکے کوئی غلط اناثر نہ ادھر جائیں نہ ادھر آئیں یہی ہمارا سارا فوکس ہے کہ افغانستان میں بھی آمن آئے پاکستان میں بھی جو مسائل افغانستان سے آتے ہیں وہ ختم ہو اور یہی دونوں کو سوچنا چاہیے ڈاکٹر مویت یوسف صاحب آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈبیک ہم منتظر رہیں گے ہمارا ٹوٹر ہنڈل ہے مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارا ٹیم سمیت اجازت دیجئے